اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ہاتھ میں آپ کے لئے بہت ہی مجھے دار سا اچاری پلاو تیار کرنے کی ریسپی لے کے آئے ہوں جو بہت ہی آسان تھی کیسے ہم تیار کریں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کون کون سے چیزیں ایڈ ہوں گی کس طریقے سے یہ تیار ہوگا پورا گائٹ کروں گی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موڈا ڈالٹھ پوٹی سپوٹی زیرا پاورڈر ہے پانٹی سپون ہی کوٹی ہوئی لال میٹس ہے دو چمچ کھانے کے یہاں پہ میں نے اچار مسالے کا مکس مسالہ لیا ہے جس میں کلونجی میتھرے سونف وغیرہ سارے مسالے مکس ہیں جو گرینڈ ہوئے ہوئے ہیں اور ایک چمچ یہاں پہ ہم نے بڑھ کے نمک لیا ہے اور یہاں پہ کچھ کھڑے مسالے ہیں میرے پاس تیز پتہ ہے چھوٹی سبسی لائچی ہے لونگ ہے اتنا سا پیس ہم نے دال چی نکلیا ہے ایک ادت بڑی لائچی لیا ہے ایک چمچ بڑھ کے سابوس زیرا لیا ہے دس سے بارہ ہم نے کالی مرس لیا ہے آلو میں نے کٹ کے لمبائی سائز میں اور ان کو باسکٹ کے اندر ڈال دیا ہے تاکہ ان کا پانی جو ہے وہ بلکل ڈرائے ہو جائے ایک کلو چاوان لیا ہے جن کو میں نے آدھا گھنٹا نیم گرم پانی کے اندر بھگو دیا ہوا ہے تو چلنجی ریسپی کو تیار کرنا شروع کرتے ہیں چلنجی بورڈ کے اندر آلو ڈال دیں گے جو ہم نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے ان کا پانی اچھا طریقے سے ڈرائے ہو چکا ہے مسالے جو ہم نے مکس کیا تھے وہ ایچ کریں گے اور بیٹ کیا ہوا دیں گے ان سارے سلو کو مکس کریں گے تو چلنجی یہ سارے مسالے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھے وہ مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم نے ان کو مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ جو سبز مل سے ہم نے لیئی تھی اس کو درمیان سے کٹ لگا لیں گے اس طریقے سے ہم نے کٹ لگا لینا ہے تھوڑا سا اس کا مو کھو کے یہ مسالے کی فیلنگ کریں گے اس طریقے سے ہلکا سا پریس کر کے اس کو بند کر دیں گے تو یہ دیکھیں جی سب کے اندر ہم نے مسالے کو فیلنگ کر لی ہے اب تبے کے اوپر ایک چمچ کوکنگ آئل ڈالیں گے اور ان کو فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں جی ایک چمچ ہم نے کوکنگ آئل جو وہ تبے کے اوپر ڈال دیا ہے اور بلکل میڈیم فلیم پہ ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے دو منٹ کے لیے ہم نے ان کو فرائی کر لیا ہے اب ہم ان کو اتار لیں گے اچھا دن جی فلیم کو ہم نے آن کر دیا ہے اور ایک چم ایک کپ بھڑ کے ہم نے کوکنگ آئل جو ہے وہ کرائی کے اندر ڈال دیا ہے اور سب سے پہلے دو منٹ کے لیے ہم نے کھڑم سالوں کی آئیٹم لیا ہے اور اب اس کے ساتھ ہی ہم نے پیاز دو منٹ کے لیے ہم نے پیاز پہ تکیار کریں گے جی پیاز ہو ہے وہ برون سا تکیار ہو گیا ہے اس کے لیے ہم نے مرینیشن کرکی رکھا ہے اگر ہم نے مساءلہ لگا کے اس کے لیے ہم نے پیاز چیزوز قمائے کریں گے اور ان کو کھڑٹ پہ 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 پہنچا کریں گے سب سرم ہی دیگہ کیا رو سالوں کی اندر ڈال دیہی اس کے لیے ہم تک یا کرکا ہے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب اس کو پانچ منٹ کے لئے کور اپ کریں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھی آئیل بھی ہویا ہے وہ اچھا سری سے الگ ہو چکا ہے اور دن ہی بھی اچھا سری سے ٹینڈر ہو چکا ہے اب اس کے اندر پانی آئٹ کریں گے دو بلاس میں اپاس چاول تھے آدھا آدھا پی لبائی گلاس ہے دو بلاس چاول ہے میرے پاس ایک کلو ہوگے اور اس کے اندر پانی میں نے ڈالا ہے پین گلاس جتنے چاول ہیں اس سے کام پانی ہم آئٹ کریں گے اب اس کو پیر سے کور اپ کریں گے اور پانی کی اوبال آنے کا ویٹ کریں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی پانی کو اوبال آنا شروع ہو چکا ہے اس طرح ہم پی آتے چاول جو ہم نے بھی گھو کے لکھے تو وہ آئٹ کریں گے اور ہلکا سا سمجھے مدد سے اس کو مکس کر دیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی پانی جو ہوا بلکل ڈرائی ہو چکا ہے ہلکی سی چاولوں کے اندر نمی باقی ہے اس ٹائم پہ آکے ہم نے فلیم کو بلکل دم والا میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے دام لگانا ہے تس سے بارہ منٹ کے لیے اور یہاں پہ جو ہم نے سبز مرچ مسالے کے ساتھ فیلنگ کر کے تیار کی تھی فرائی کی تھی روک کر لگائیں گے بارہ منٹ کے لیے دام لگائیں گے اس کے بعد چیک کریں گے ماشاءاللہ بارہ منٹ پوڑے ہو چکے ہیں اس ٹائم پہ ہم نے فلیم کو آف کر دیا ہے اور ماشاءاللہ چیک کریں مزیدار سے ہمارے اچاری فلاوت تیار ہو گیا ہے تو ایک پریٹ کے اندر ڈیشوٹ کر کے چیک کر رہتی ہوں آپ کو تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے مزیدار سے اچاری فلاوت تیار ہو گیا ہے جو ہم نے ڈیشوٹ کر دیا ہے بہت ہی خوبصورت کے چاول تیار ہوئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ